ابن حبان کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضیانہ اس کے رابیوں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے ایک وہ آدمی جو رات میں اٹھ کی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے دوسرا وہ آدمی جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چلتا ہے مطلب سیکریٹلی صدقہ دے خاموشی کے ساتھ دے دکھاوا نہ کرے دکھانا پڑے بھی اگر ضرورت ہے تو دریا نہ ہو دل سے ارادہ نہ ہو دکھانے کا مجبوری ہوتی ہے چونکہ صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے دکھا کر بھی دینا جائز ہے جبکہ دونوں بھی شکل میں دل میں دکھاوے کی نیت نہ ہو تو تو ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو کا میننگ یہ ہے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ایسا سمجھتے جب صدقہ کرتے ہیں سیدھی ہاتھ سے تو الٹھے کو چھپا لیتے پیچھے تو اس نے دیکھنا نہیں انہیں دیکھ لیا تو صدقہ ضائع ہو جاتا ہاں بلکل فیزیکلی چھپا کی یوں دیتے پیچھے کیوں الٹھا نہیں وہ الٹھے کو معلوم نہیں ہونا نہیں نہیں یہ مثال ہے مطلب اتنا خاموشی سے دیا کہ حالا کے دونوں ہاتھ ہیں نا ایک جیسے بلکل بازو بازو رہتے جسم کے لیکن اس سے دیا اس کو نہیں معلوم مطلب صدقہ کیا کسی کو نہیں پتا صدقہ خاموشی سے کیا خاموشی سے کی اور صدقہ خاموشی سے آپ کریں گے جس بھی حل میں کریں گے اللہ آپ کے لئے فائدہ مند کریں گا دیئے جانے والے کے لئے بھی آئیے چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان خریے میں تھا گاؤں وغیرہ چھوٹے سے خزبے میں تھا جہاں سب لوگوں سے اسے کو پہچانتے ہیں عام طور سے چونکہ حدیث میں جو بادنے باتیں آئیں گے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سب جانتے تھے ایک آدمی رات و رات نکلا خاموشی سے اس نے صدقہ دینا چاہا رات میں وہ نکلا تاکہ کوئی اس کو دیکھنا پائیں ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا اس نے پیسے رکھا اور نکل کر چلا گیا صبح چرچہ ہو گئے کسی نے چور کو صدقہ دے دیا مطلب گاؤں چھوٹا ہوں گا اس لئے معلومات جبھی پھیل گئے دوسرے دن پھر وہ نکلا خاموشی کے ساتھ رات میں اننون رہ کے دینا چاہتا تھا رات کے اندھرے میں نکلا ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا صدقہ دیا اور نکل گیا صبح چرچہ ہو گا کسی نے ایک مالدار کو صدقہ دے دیا وہ مالدار تھا جس کو صدقہ دیا تیسے دن پھر وہ نکلا رات میں اندھرے میں نکلا ایک عورت اس کو ملیسنی اس عورت کو صدقہ دے دیا صبح چرچہ ہونا چروع گے تو کسی نے ایک فاہشہ کو سمجھے نا فاہشہ کو مو کالا کرنے والی طواف عورت کو صدقہ دے دیا تو آپ کا صدقہ فائدہ مندی ہے مستحق کو ملو یا غیر مستحق کو ملو ہوتا ہے نا کبھی ہم سوچتا رہے یار یہ تو مستندہ دیکھ رہا کیا کروں می بھی لیکن اگر ظاہر دیکھ رہا ہے بول رہا ہے تو مال دو فائدہ مندی انشاءال لیکن میں یہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا بغیر دو تحقیق کرو لوگ ورنہ ہماری صدقات کو لوٹ رہے ہیں آج کل نقصان پہنچا رہے ہیں بہر ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں تو یہاں ہم کو پتا چلا کہ صدقہ دینے والے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے پسند کرتا ہے اس کو محبوب رکھتا ہے سمجھ رہے ہیں بات کو لہذا ہم خوب سے خوب صدقہ دینے کی کوشش کریں اور اس کو صحیح لوگوں تک پہنچانے کی برحال کوشش کریں تو یہاں ہیں رات میں تلاوت کرنے والا اور وہ جو اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹھے ہاتھ کو اس کو پتا نہ ہو یہ آدمی بڑا افضل ہیں اور اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو اپنے صدقات کو ریا کے چکر میں دکھاوے کے چکر میں جائے نہ کریں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا